سارے گھاؤں والوں کی شکلوں پر وہی سوال ہے جو علمند کی زبان پر ہے وہ نہ بولتا تمہیں سبز علی کا گلہ دبا چکا ہوتا ہے اور دبا بھی دیا تھا الحمدللہ یہ تو وہ علمند نے آ کر کام خراب کر دیا غق پر شرائی مسئلہ بٹھا کر پورا جرگہ ہی اٹھا دیا ظالم نے اب دیکھ انہوں سارے جرگے کے سامنے رو رہا ہے مافی مانگ رہا ہے اب اسے سزا دینے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے ہاں تو کیا تم لوگ ماف کر دو کیوں سے اب اس کے علاوہ اور کر بھی کہہ سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے لیکن جو میں کروں گا وہ سارا گاؤں دیکھے گا مار مار کر سبز علی کو لال نک کر دیا تو سامندر خان میرا نام نہیں ہے تم تو مجبور ہو اپنے بیٹے کی وجہ سے خمیت ہو نہیں ہونا تم مجھے انساپ نہیں دے رہے پہ دیکھو آجی اب میں اور میرے بیٹے تمہیں اپنی بیزتی کا بدلہ لے کر دیکھائیں گے تم میں اور تمہارے بیٹوں میں اتنا کرنٹ ہوتا تو غز کی لاش نکلتی تمہاری گلی سے وہ آج تک اس طرح دن دن آتا نہ پیزہ ہوگا اور ہم نے یہ جرکہ تمہارے فیصلے کے لیے بٹھایا ہے بیزت ہونے کے لیے نہیں میرے انصاف پہ انگلی مت اٹھانا ورنہ وہ ساری پاتھ سامنے آ جائیں گی جن کو سن کر تو مجبور ہو جاؤ گئے اس کا نظامات بنانے کے لیے غصہ نہ کرو آجی غصہ نہ کرو اللہ سب کی بہو بیٹھیوں کے عزت رکھے آمین سماندر خان تم نے اگر بدلہ ہی لینا تھا تو جرکہ کیوں بٹھایا تھا خود ہی کر لیتے جو کچھ کرنا تھا اب اگر آئی گئے ہو تو خدا پہ ہم پہ اعتبار کرو ہم جو فیصلہ کریں گے اس میں انصاف ہوگا لیکن فیصلہ ہوگا کیا وہی جو میں سناوں گا وہی جو میں چاہوں گا اور کوئی نہیں مانے گا تو اس کو گاؤں میں رہنے کے کابلے چھوڑوں گا موسیقی